نہو ذو و نصولی اللہ رسول کریم ہم اب آپ خاند اللہ کی شیخ آنے رکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج عید دیونکن اس عنوان سے ہم بیٹھے ہیں اور اس کا جو بیک ڈاؤنڈ ہے وہ ظاہرہ بڑا بابرکت بھی ہے بڑا خوبصولت بھی ہے ظاہرہے رمضان کے مہینے میں بابرکت بھی ہماری بہنوں نے ہماری ویڈیو نے قرآن کے فہم کے لئے کچھ منجل سے سجائیں مل بیٹھیں قرآن کو سمجھا اور یہ قرآن کی محبت دیا ہے جو مردانے سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی محبت بھی وہاں کام آئے گئی جہاں کوئی نام نہیں ہے دو دن پہلے کا باقیہ ہے کہ یہ پچھ جائز میں بیٹھا ہوا تھا میں تو زمین کا مانگا تھا تو زمین دار ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمارے عباو اجداد کی امانت ہے میں نے اسے سکھا کے پرطاتہ کا نام کیا تھا وہ سٹھ پڑھا گئے بتا نہیں سکے تو میں نے کہا کہ جنہوں نے آپ کے لئے جو اس نمیان میں بھی تو سو فیصف کام آتی ہے اس نے کے جب آئی ہے لیکن یہ وہ روشنی ہے جس کا جو کبھی گھر نہیں ہوگی جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ سکھ کرے اور یہی ہمیں قبل تک کامیام لے کے جائے گی اور کامیام کے دن بھی اسی کی حفت ہمارے کام آئے گی چونکہ قرآن کی بات ہونی ہے اور بیکڈاؤن بھی قرآن ذہنی کے دو ناموں کا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اسی کی ایک آیت سے میں اپنی بات بھی اتدا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سنبھاتے ہیں وَمَنْ آرَدَاً اَنزِكْرِ فَإِنَّا بَحُو مَئِشَةً زَنْكَمْ وَا تَحْشَو بَحُو جَوْمَرْ قَيَانَةِ آمَدِ یہ اس کا سرجمان بہت سارے میں اگر کبھی دورا رہتا ہوں آج پر جو ہمیں لوتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ڈالر مہنگا ہو گیا بے روزگاری ہے پاکستان کے پاس خابن ایکسٹینج کی شدید کمی ہے ہم ایک ارب ڈالر کو اکھٹھا کرنے کے لیے جو بھی ہمارو عظیب اعظم علی نے کہا خضانہ آتا ہے وہ بارتا ہوتا ہے خدا شب سے آج چائنہ ہے آج حبود ربی ہے آج صاحب سعودیہ جائے آئیے ہیں جب سے میں میں اپنے سٹوننٹ ایسے دیکھوں پچھے پینتیس تیس آج سے یہی نہ دیکھوں جو بھی آتا ہے آپ میں سے کچھ بیرے سے بڑے بھی اہموئی تو ایسی صاحب آئے اپورٹ کیے گئے بدینیہ آپ کے آج کا اپورٹر کی صدایت اپورٹ کیے گئے کیوں کہ پاکستان ڈیفارڈ بنے جا گئے یہ نائیٹی سن کی بات تو بے شاہ سے یہی سنتے ہیں اب چھوٹکہ دریس صاحب آئیں گے کسی دورتی کشتی کو بچانے اور ہمیں کئی اقتصادیات کے مہاریم کی شکریں دکھا کے ہمارے ہمیں خوصہ دیا جا لیکن یہ دل بدل وصل ہوتی ہے اپورٹ ہوتی جائے امپورٹ ہماری زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے جو پروڈکشن کرتے ہیں وہ آدمی میان کی نہیں ہے آدمی منڈیوں میں وہ اپنی جگہ نہیں بنا پاتی زلی ملک ہے لیکن زباب کی پہلا بات بھی اتنی کام ہو جاتی ہے کہ ہمیں اٹھا زلیہ جناس کو امپورٹ کرنا اس لئے جتے بھی مسائل ہیں اور اب یہ حق ہوگی ہے کہ پہلے تو غریب آدمی پرشان ہوتا تھا پھر مدل کلاس پرشان ہوا پھر اپور مدل کلاس کے روح پرشان ہوئے اب سب کے ساتھ اس میں تو یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی یہ بتاتی ہے کہ آپ کا معاشی مسئلہ آپ کی دنیا کی زندگی یہ تن کیوں دیا اللہ تعالیٰ قرآن سے فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے میرے ذکر سے مو بڑا جس نے میرے قرآن سے مو بے قضائے سے مو بڑا ہم اس کی زندگی دنیا کی جو معیشت کا لفظ ہے دنیا کی زندگی ہے یہ پوری دنیا کی زندگی اسی جو ہے مہتن کر دے گا اور دنیا کر دیں گے یہ تو دنیا کی صدا ہے اور قیامت کے دے ہم اسے اندامت ہیں اب انسان کا مزاج ہے انسان کو آج کی اس دنیا کی فکر شاید آخر سے بھی دیالات کی جائے آپ کبھی جائزہ دیں اپنے یہ دنیا تو یہ تو بڑی عطا ہے حقا کی کہ وہ کسی کو آخر کی فکر دنیا سے دیالات کی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم سواد اچھا بڑھاتے ہیں یعنی ٹیوی جاتے پڑھیں گے کوئی کانوں میں سے کوئی سیاستان بیٹھ کے پسا کہہ رہا ہوگا کوئی کہے گا میں پچھا دوں کے کھا گیا میں کہے گا نہیں یہ دوں کے کھا گیا کوئی کہے گا اس نے توشہ کھا نہیں کی چودی کی وہ کہے گا نہیں انہوں نے بھی چودی کی کوئی کہے گا نہیں انہوں نے فنا کیا انہوں نے فنا کیا تو یہ ساری باتوں کا جواب جس قرآن کو رمضان و مبالک میں آپ سمجھ لیں گے کہ اکٹھے بیٹھ کے رہے کہ قرآن نہیں اس کی بجا بتا دی کہ جس نے اللہ کے قرآن سے اللہ کے دورے ہدایے سے اس کے ذکر میں موڑا اس کی دنیا کی زندگی پنگ ہو جب اللہ اس ملک کے اندر اس معاشر کے اندر اور میرے گھر کے اندر قرآن کا نظام کی آئے گا نہ حسوس شاہی کا ہم دیکھئے کہ نہ امن کا ہوتا ہے اور اس پر کوئی خود نہیں گرائے گا آپ دیکھیں جب ہم جبوں میں خاندانوں میں انصاف بھی کرتے قرآن کے مطابق براستی تقسیم نہیں کرتے احسان اور احسار کا رمیہ احتیام بھی کرتے تو یہ جبوں میں امن ہوتا ہے یا اندشار اور مڑائیوں جگڑے پڑھتے تو یہی حال اس ریاست کا اس معاشرے کا ہے جب تک اس ملک میں اللہ کا نظام نہیں آئے گا اللہ کے قرآن کا نظام نہیں آئے گا تب تک اس معاشرے کو سوشحالی نہیں آئے گا اب قرآن کا نظام کیا ہے ایسے تو پورا قرآن بڑھتے جائے گا اس کی ایک ایک آئیس کے اندر ایک پوری ہدایت کی اور حکمت کی پوری ایک دنیا بسی رہا ہے لیکن چند جیزیں ہیں ہدایت حاضرہ کے ساتھ چند آیات بیان کر کے اجازت چاہوں گا مثلا قرآن مجید یہ دو قسم کی چیزیں ہیں ایک ہے اس کا پدلت صرف آپ کی ذاتی زندگی سے اور کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ذاتی زندگی سے بھی ہیں آپ یا سب سے بھی ہیں تو میں دونوں چیزوں میں دونوں چیزیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا ہمیں آنے لئے ایک اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجید میں سنواتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اے ایمان والو آپ کو محادث کیا میری بیٹھوں کو محادث کیا آپ کو محادث کیا اے ایمان والو اللہ سے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ امام اپنے جذن پر ہاتھ جا کے بتائیں ہم نے اپنی زندگیوں میں اور اس بیانست کی بہت چھتتا سال ہو گئی ہے چھتتا ماہ سال شب ہے ہم نے افرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی کے لیے کیا سچوں کا ساتھی ہے جو جھتوں کا ساتھی ہے ہم تھانا کچھاری میں ایکل بیٹھتے ہیں ہم بجائے میں بیٹھتے ہیں ہم دوائی دینے ادارہ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور بہن ہے میرے مفردات کس سے وہ بستا ہے میری برادری پہنچی ہے میری وشتہ داری پہنچی ہے مجھے کس کو اعلائش کرنا ہے کیا ہم ہم وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اعلائش کرنا اس کا حکم آنے اور اللہ کا واضح کرنا ہے کہ کھولو ماہ سالکی سچوں کا ساتھ پھر ہم ریاست اور سیاست کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا ہم نے جب اس اپنے ملک کی جب سیاست پہ کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہم وہ سچوں کا ساتھ دیتی ہے یہ قوم کیا ہم نے پچھتا سالکہ میں جھونا کا ساتھی ہے ہم نے کس کا ساتھی ہے اس قوم میں سہرہ مجھوئی کوتے ہیں انتاکہ چند روحوں پہ ہم نے ہمیشہ غلق فیصلہ پھر قرآن کی ایک اور آیت ہے جھوڑتا سالکی اگرازمان اس میں اللہ کے وہ فرماتے ہیں اِنَّ اَسَّا حَجَّابُلُوكُمْ اَنْ تَوَقُّلْ عَمَانَ عَذِرْ عِذَا عَفْلِهَا اللہ کے حضاء فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یعنی حضاء کے قرآن کی حضاء کا حکم ہے یہ قرآن فرماتے ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتے اہم لوگوں کے سکول ترو یعنی امانتے جو اس کو امانتے سمار نے کہا ہے وہ سکول کے سکول پر آپ بتائیں ہم نے اگر کبیٹی جار نہیں ہوا پانچ ہزار کی دعصار کی تو وہاں تم دیکھیں یہ بھئیوان مغی ہے یہ مارے پیسے لے تو نہیں باٹ جائے گا لیکن جب ہم اپنے اس ملت کے نو ہزار پائنسو عرض کے بجٹ ہم سمار آپ کے نو ہزار پائنسو عرض کا بجٹ آپ بھی مفاقی قومت خرش کرتے ہیں خوبے عرض خرش کرتے ہیں اس کی امانت جو میرے وراؤ کے ٹیکس کے اور اس ملت کے برسائد میں کٹھی ہوتے اس قومی خزانے میں جمع دیا ہے اس کی امانتوں کی خوادت کے لیے جو قرآن نے کہا کہ امانتے اہل لوگوں کے اہل امانت کے سکول کرو کیا ہمیں چھتر ساتھ امانت ساکھ کرو یہ امانت سکول کی ہے پھر میرے کیان میں کمن آوازان ذکری یہ امانوں نے پھر میرے وراؤ کے کہ وہ دھنی ہیں جنہوں نے قرآن سے اللہ کے مورے ہدایس کی موڑا اللہ نے کہا کہ سجیے کا ساتھ ہو اللہ نے کہا کہ امانت دار کا ساتھ ہو آپ بھی بات کر رہے یادت جاؤں گا باتیں تو بڑی ہیں قرآن بڑا پڑا ہے شروع ہو جائے سادی زندگی بھی ختم ہو جائے اس کی تشریحات بھی ختم ہوتی آپ جتماعی حوالے سے قرآن ملیم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے اگر سود کو نہ چھوڑا تم نے اگر سود کو نہ چھوڑا فَإِن رَمْ تَدْ أَلُوْف فَازَنُونْ بِحَدْ بِحَدْ مِنَ اَلَّهُ وَرْسُولِ اگر آپ نے اس کو سود کو نہ چھوڑا تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جن کرنے کا اعلان ہے آپ مجھے بتائیں شہستر سال میں کس نے اسے ملک سے ختم کیا کسی نے ختم نہیں کیا کیا یہ قوم اللہ اور اس کے رسول کے سلا دن دی سکتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول پہ تو وہ ایمان نہیں رکھتے شاید اہل یورپ پہ رکھتے ہیں لیکن یورپ آر بھی سود چھوڑ دی ہے اس وقت پوری یورپ یونیر میں زیو فیصد جو بھانو اسرائی مدینوں جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ آپ بھی رویشن کی سب سے بڑی دشوہ ہے وہ یہ سودی ادا اور جن چاہتے ہیں وہ بھی ایک دو اڑائی پر سڑھ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے اچھائی جہاں بھی دی ہے کہ اس ریاضت مدینہ تو مجھے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن چونکہ یہ دلی بھی بنیاد کو مجھ منا ہے اس آج تاریخ میں 21 سچ سچ ہو گا اور یہ کبھی دس شخصد ہے کبھی کبھی بیس ہے جب سے ہمیں ہوئی سباز ہے یہی ہے ایک دن بھی میں نہیں دیکھتا جماعت اسلامی نے 33 سات قرد عدارتوں میں ان سب کے حقیق پیش ہوتے میں عدارتوں میں مالے کے سات کیسے رہے کہ اسمود کے بغیان ہمارا ملت چلی نہیں سات محد ہوئی بھی اولا امی بات کہ یہ یاد چاہوں گا دو ہزار آٹھ سے کچھ روکھ تو یہ شاید کچھ انکشاف دی ہے پر قرآن حقیق میں اللہ تعالی حرماتے یہ یا ایو اللہ عزی آم ام کتبہ علیق حساس فرق اے ایمان بارو یہاں یاد مخت اللہ تعالی حرماتے کہ ایمان بارو قتل میں تمہارے اوپر حساس کو فرض کیا اگر کچھ قتل کرے گا تس قتل دیا روکھ آم ریاست اور حضرت کرے گا آپ کے حضرت قانون بھی تس بھی مغی دو ہزار آج سے دے کر دو ہزار تئیس آج تائیس تک اس قانون پہ امد ضرامت تقریبا مغم کرتی اور کیوں زلدانی صاحب کے دول میں ایک بھی شخص فسنائے وقت دی گئی سلدان تو نے سنائی ہے سپریم اپیوے سارتی انہی نے جو صدر پانیس کی رہن کی اپیوے میں کھا جائے ہم کہتے ہیں اگر وہ بے میں تو چھوڑ اور اگر دنا جا رہے ہیں تو پھر پساس عمل کیا جائے زلدانی صاحب کے دول میں ایک بھی صدایہ رہتی پھر نواز شیر صاحب کے دول میں چھپن لوگ کو صدایہ ہو گئی جس پہ چھپن کو فوج نے دی اور دو کسی گر اگر تھی جس پہ دانی مطا بیشا میں تھی اور باکی پانچ دار لوگ صدایہ ہاں بھی تھی اور پھر 2018 سے دیکھ آمت تک دوسر پائی میں بھی امت رہی گیا ابھی کسی دوسر شخص کو اس غلط میں سلائے آخر سے عمر دام کیوں نہیں ہوا کیونکہ جورپ نے کو کہا کہ آپ اپنے غلط میں سلائے آخر کو ختم کریں اور انہوں نے مولی کے ڈرس اپ کے ڈرس قانون تو نہیں قدلا ویئیکن انہوں نے اس عمد عمد موطر دی ہوئے میں کہتا ہوں آج اس مل میں جو قدر عالت ہے ایک موبائل کے انسان کا قدر کر دی جاتا ہے ایک ممائل سکھنے کی ہوئی اور انسان کی جان کی قدر ہے وہ بردو ختم ہو چکی ہے یہ کیوں ہے ومن آل 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 زکر جس بھی اللہ کے ذکر سے اس کی مشکل بھی تنگ ہے اس تسا تنگ گیا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی آن ریس جس کا باش ریس کر رہے ہیں میں سمجھ ہوں ہماری جدو عجبت ہے وہ ہم دل کو اس نے کریا ہے دوسری رائے لوگوں کے یہ ہوگا کہ منشور میں سور کا خاتمہ لکھے گے تو یورم ناراض ہو جائے گا شاید تنک تدار سے محلوم ہو جائے جو موکر یہ ہوگا کہ شاید انتصال کے منشور میں رکھے گے ہمارے کی جاتوان سنت کا علام رکھے گے کہ یورم ناراض ہو جائیں گے ہمیں کوئی اتضاع نہیں جائے جو اتضاع کو ناراض کرنے حق انشاءاللہ ہمارا مشہور کریئے ہم نے اس ملک میں اس ملک کی خوشحالی میری اور آپ کے خوشحالی اللہ کے نظام کے ساتھ مشہور ہی انشاءاللہ ہمش کی جتو جہور اسی سال کی ہے حضرت نو علیہ سلام کی طرح نو سال نے کرنی پڑ جماعت اسلام کو جماعت اسلام انشاءاللہ اللہ 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 ڈیو 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 موسیقی